السلام علیکم and welcome back to my channel I hope آپ سب ٹک ٹاک اور بہت خوش ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ یہ کچھ ڈریسز شیئر کر رہی ہوں تو یہ میں نے زین سے مگوائے ہیں ریڈی میڈ اور ان کے اوپر جو ڈیزائنگ ہے نا وہ کافی اچھی کی ہوئی ہے اور آپ کو آج کی ویڈیو سے ڈریس ڈیزائنگ آئیڈیاز کافی اچھے مل جائیں گے آج کل جو ہے نا وہ سارے موسٹلی جو ہے تقریبا سب برینڈ ہیں نا ان کے اوپر یئر اینڈ سیل لگی ہوئی ہے تو زین کے اوپر بھی سیل لگی ہوئی تھی تھرٹی پرسنٹ آف ہے ابھی بھی لگی ہوئی ہے تھرٹی پرسنٹ آف ہے کچھ پہ ٹونٹی اور تھرٹی اس حساب سے آف ہے انٹریسز میں جو ہے نا جو مجھے تھوڑا فالٹ لگا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ کیا پرابلم ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ اگر آپ نے مگوانی ہے تو آپ کس حساب سے مگوائیے گا کون سا سائز مگوائیے گا کیونکہ اس میں سائز کا ایشو آتا ہے جب بھی ہم آن لائن کوئی چیز مگواتے ہیں تو سٹیچ ڈریسز سپیشلی جب ہم آن لائن مگواتے ہیں تو سائز کا ہمیں صحیح طریقے سے آئیڈیا نہیں ہوتا سب سے پہلے میں آپ کو یہ بلیک والا ڈریسز تکھاؤں گی یہ مجھے سب سے زیادہ پیارہ لگا اور یہ والا جو آرٹیکل ہے نا یہ سمر کا ہے یہ سارے ڈریسز جو میں نے مگوائیے ہیں ان میں سے کچھ وینٹر کے ہیں اور کچھ سمر کے ہیں میکس ہیں لیکن آپ کو ڈریس ڈیزائنگ آئیڈیا جو نا وینٹر سمر دونوں پر گار سکتے ہیں یہ پلین ڈریس ہے نیک کے اوپر جو نا سیمپل بوٹ نیک بنائی ہوئے یہ میں نزیک سے دکھاتی ہوں آپ کو یہاں سے ایسے دیکھیں نیک بوٹ نیک ہے سیمپل اس کے اندر جو ہے نا وہ یہاں پر سیمپل بوٹ نیک ہے یہاں پر یہ ایک کٹ دیا ہوا ہے اس طرح اور اس کے اوپر بٹن لگایا ہوا یہاں پر یہ بٹن اوپن ہو سکتا آپ نے پہننے کے لیے جو نا اوپن کر سکتے ہیں اس طرح اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا یہ فیبرک اس کے اوپر پلیٹ ڈالے ہوئے ہیں یہ سیپریٹ سے کپڑا لے کر اس کے اوپر وائٹ کلر کے دھاگے سے پلیٹ ڈالے ہوئے ہیں میں آپ کو نظیق سے دکھا دیتی ہوں پلیٹ ڈالے ہوئے ہیں اور یہ وائلہ فیبرک یہ اوپر رکھ کے نہیں لگایا کٹ کر کے اندر لگایا ہوا ہے اور اس کے بعد اوپر یہاں پر ایک بڑی خوبصورت سا انہوں نے ٹیسل لگایا ہوا ہے ہینگنگ لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہینگنگ ہیں یہ بھی میں آپ کو نظیق سے دکھا دیتی ہوں یہاں پر یہ اوپر سے اس طرح کی ہے اور پھر نیچے سے یہ اس طرح کی ہے سلیوز میں آپ کو دکھاتی ہیں سلیوز بھی بہت پیاری ہیں دامن بھی بہت پیارا ہے تو سلیوز دیکھیں یہاں سے ایسے پہلے سکرین شوٹ لے لیں سلیوز کا یہاں پر جو ہے پہلے نیچے لیس لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں کروشیا لیس ہے جو جالی والی نیٹ کی لیس ہوتی ہے اس کے بعد اوپر نیچے جو فیبرک لگا ہو اس کے پر بریک بریک سے کٹ وک کیے ہوئے دونوں ساڑوں پر کٹ وک ہیں اور اس طرح کٹ وک کی یہ والا جو کورنرز ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملائے ہوئے ہیں تاکہ یہاں پر یہ ایک لیف سا بنے ایسے آپ لوگ سکرین شوٹ لے لیں آپ نے اپنے ٹیلر کو دکھائیں گے تو اس کو سمجھ آ جائے گی اس کے بعد نیکسٹ آگے جو فیبرک لگایا ہوئے اس کے اوپر سلائیاں لگائی ہوئے یہ پلیٹ نہیں ڈالے ہو یہاں پر یہ سلائیاں لگائی ہیں جس طرح یہ سلیوز کے آگے سلائیاں لگائی ہیں یہاں پر بھی سلائیاں لگائی ہیں بس یہاں پر پلیٹ ڈالے ہوئے ہیں یہاں پر اور سلیوز کے اوپر یہ والے پلیٹ نہیں ہیں یہ سلائیاں ہیں اس کے بعد میں آپ کو دامن دکھاتی ہوں دامن دیکھیں اس کا یہاں تک تو نیچے تک پینل آ رہے ہیں چاک اہ پر یہاں سے شاک اوپن ہو رہے ہیں شاک کے اوپر یہاں پر یہ کٹ کر کے جو bissotics لگائی ہوئی ہے یہ والی جوائنٹ لیس میں نے بھی ایک ڈریس پہ پہلے لگائی تھی اور اس طرح جو لگانے کا طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ یہ جوائنٹ لیس کس طرح لگاتے ہیں تو اس کا لنک پہ ڈسکرپچن میں ایڈ کر دوں گی ویڈیو میں نے تبہین سٹیچنگ پہ اپلوڈ کی تھی اگر آپ نے دیکھنی ہوگی تو آپ دیکھ لی جائے گا پھر اس کے بعد یہاں پر سائیڈ پہ دیکھیں یہاں پر یہ فولڈ نہیں کیا ہوا انہوں نے سائیڈ سے فیبرک جیسے ہم چاک فولڈ کر دیتے ہیں ویسے نہیں کیے انہوں نے جیسے اوور لاک نہیں ہوتا ایسے یہاں پر یہ مشین سے یہ اوور لاک کی طرح کر دیا ایسے لگ رہا جیسے لیس لگی ہوئی ہے لیکن یہ لیس نہیں ہے نہ ہی انہوں نے فیبرک کو فولڈ کیا بس اوور لاک کیا ہوا وائٹ کلر کے دھاگے سے اب دوسری بات یہاں پر اس کے پاکٹ ہیں دونوں سائیڈ پہ یہاں پر یہ پاکٹ ہے دوسری طرف بھی اور پاکٹ کے اوپر جو اوپننگ ہے نا پاکٹ کی اس کے اوپر بھی یہ وائٹ کلر کے دھاگے سے یہ اوور لاک کیا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہیں اس کی اوریجنل پرائز 3290 روپیز ہے اور اس کے اوپر آف تھا 30% یا 40% مجھے کنفرم یاد نہیں آپ نیٹس ان کی ویب سیٹ سے جا کے دیکھ لی جیگا آف کر کے آئی تنک یہ 2100 کا یا 2300 کا ملا ہے نیکس جو ڈریس ہے وہ والا ڈریس جا وہ سمر کا تھا اور یہ والا ڈریس جو ہے نا یہ وینٹر کا ہے یہ وینٹر بھی نہیں ہے بہت زیادہ سردی میں بھی نہیں پینا جائے گا لیکن یہ فیبرک جو ہے نا یہ مکس سا فیبرک ہے گرمیوں میں نہیں پینا جائے گا یہ بھی بہت پیارا ڈریس ہے اور یہ بھی پلین ڈریس کا آئی ڈیا آپ کو مل جائے گا سیلف پرنٹ میں اس کا فیبرک ہے دیکھیں اور اس کا جو نیٹ کے اوپر جو ان کی ویب سیٹ کے اوپر یہ زیادہ برائٹ لگتا ہے دیکھیں یہاں سے ایسے نیک دیکھیں اوپر سے جو نا انہوں نے چائنیز کولر بنایا ہے یہاں سے کولر ہے اور یہ نیچے وہ نا یہ یہاں پر انٹ پر آکے ٹیسل لگی ہوئی اور یہ نا پٹیوں پٹیوں کی طرح چائنیز کولر بنایا ہوئا ہے اور اس کے سائیڈوں پر یہ انکر کے داگے سے اس کے سائیڈوں پہ یہ سلائے لگی ہوئی ہے نلکی کا ڈبر گوبل دبر کر کے لگاتے نہیں یا پھر انکر کے داگے سے پھر نیچے والی سائیڈ پہ یہاں پر ایک فیبرک لگا ہوا اس کے اوپر بھی پلیٹ ڈال کے سلائیاں لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ پلیٹ ڈال کے سلائیاں لگائی ہوئی ہیں اور اس کو نیچے لگ کے کیونکہ یہ والا جو نیک ہے یہ ڈیپ ہوتی ہے اس کو بند کیا ہوا ادھر سے پھر اینڈ کے اوپر ایک بڑا خوبصورتی ہنگنگ لگی ہوئی ہے یہ ٹسل لگا ہوا ایک اوپر سے یہاں پہ یہ تین پر لگے ہوا پھر ایک رنگ سا اور نیچے یہ پنک کلر کا ٹسل ہے یہ دھاگے کی سلائیاں پنک کلر کی ہیں اس کے بعد اس کی چھولڈر کے اوپر بھی ڈیزائننگ ہے یہاں سے دیکھیں یہاں پینل کے اوپر بھی یہ جو ہے نا ایک ایک پلیٹ ڈال کے پنک کلر کے دھاگے سے پلیٹ ڈالا ہوگا پھر یہاں پر دونوں سالوں پر چھولڈر پر آپ کو نظر آ رہا ہے ایسے یہاں پر جو نا یہ سکیئر باکسیز بنائے ہوئے ہیں پلیٹ کے ساتھ میں آپ کو نظریک دیتی ہیں پلیٹ ڈالے پیر پیر کے پلیٹ ہے جو بریگ بریگ سے پنک کلر کے دھاگے سے اور اس طرح کا یہ سکیئر باکسیز بنائے ہوئے ہیں یہ والا فیبرک جو ہے نا پہلے اٹیج کرتے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر ڈیزائننگ کر کے فیبرک کو پہلے اٹیج کیا ہے اور پھر اس کے بعد سلیوز کی کٹنگ کر کے سلیوز اٹیج کی ہوئی ہیں یہ اسٹریس کا اوریجنل کلر ہے اور کلوز پکچر میں نے اٹیج کر دیا ہے فارس سکرین شورٹ اس کے بعد نیچے دامن دیکھیں یہاں سے نیچے تک دامن کے اوپر یہ پینل ہے نیچے دامن کے اوپر یہاں پر کٹنگ کیا ہوا ہے اور تین پلیٹ ڈالے ہوئے ہیں اور اس کے بھی پاکٹ ہے یہاں پر یہاں پر دیکھیں دونہ ساڑھے پاکٹ ہے اور پاکٹ کے اوپر یہاں پر تین سلائنگاں لگی ہیں اسٹریس کا ایک پرابلم یہ ہے اس کے چاک جو ہیں انہوں نے کم اوپن کی ہے یہاں سے یہ تھوڑے سے زیادہ اوپن کرتے اوپر پاکٹ ہونے کی وجہ سے یہاں پر چاک کم اوپن ہے اور یہاں سے جو ہپس کی میجرمنٹ آ رہی ہے وہ ٹوانٹی ون آ رہی ہے سائز جب بھی آپ نے آرڈر کرنا ہے تو آپ نے دیکھ کے میجرمنٹ اچھے طریقے سے پھر آرڈر کرنا ہے یہ ٹین سائزز ہے اور ٹین میں ہپس کی میجرمنٹ جو ہے کم ہے اب مجھے یہاں چاک جو ہیں اس کے تھوڑے سے اوپن کرنے پڑیں گے کیونکہ ہم جو میجرمنٹ میں نے جو آرڈر کیا تھا وہ شولڈر کی میجرمنٹ کے حساب سے کیا تھا اگر زیادہ سائز بڑا آرڈر کر دیں تو پھر شولڈر بڑے ہو جاتی ہیں لیکن اگر شولڈر کو میں پورا کر رہی ہوں تو پھر نیچے سے یہاں سے تنگ آ رہا ہے تو اس میں مجھے تھوڑی سی آلٹریشن کرنی پڑے گی اس کی سلیوز میں آپ کو دکھاتی ہیں سلیوز کے اوپر جو ہے نا یہاں پینک کلر کے دھاگے سے وہ سلائیاں لگائی ہوئی ہیں یہاں پر دیکھیں ایسے یہ جو کریز لائن ہے اس کے اوپر دونے طرف سے سلائیاں آ رہی ہیں ایسے اوپر سے شولڈر سے اور پھر یہاں نیچے تک اور اس کے بعد نیچے سے جو ہے نا یہاں پر یہ دوسری طرف ٹرن کر رہی ہیں ادھر سے ایسے ایل شیپ میں لگی ہوئی ہیں یہاں سے دیکھ لیں دونے طرف ایل شیپ میں لگی ہوئی ہیں جب میں نے ویب سیٹ پہ دیکھا تھا نا اس کا کلر بہت پیارا لگ رہا تھا لیکن یہ اتنا برا کلر بھی نہیں ہے لیکن جتنا فریش یہ ویب سیٹ کے اوپر ان کی لگ رہا تھا نا اتنا فریش کلر نہیں ہے اور یہ تھوڑا سا ڈبل شیڈیڈ سا فیبریک ہے ڈبل شیڈ فیبریک ہے یہ نیکسٹیو ڈریس ہے وہ خدر کی شیٹ ہے اس کی نیک کے ٹیCT ڈیزائننگ دیکھیں اوپر اکھан 2017 اس کے اس کے بعد سیٹ اپن کی ہوئی ہے اور اس کے پر اوپر سیڈر کی پٹیے وال اور یہ دونوں سارے کی ھی پائپنگ کیomy ہے پار پیپک کپڑے سے اور یہ کپڑا سیپریڈ سے اٹیج کیا ہوا ہے پہلے اس کےårt اوپر ہوتکی اوپر کہ اکھاس کے بورڈر کی پٹیے ایک طرف کی beraber کیسٹا لگا ہی ہے پر پر نیچے ایک باکس پلیر ڈالا ہوا ہےativo دیکھیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پہ ایک پلیٹ ٹالا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے کلوز پکٹر میں نے سکرین شوٹ کے لیے اٹیچ کیا اور یہ اریجنل میں زیادہ پیارا کلر ہے کیمرے میں تھوڑا ڈال نظر آ رہا ہے اس کی سلیوز جو ہیں سلیوز بھی کافی خوبصورت ہیں اس کی وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہیں یہاں دیکھیں سلیوز کے آگے پہلے بارڈر لگا وہ ایسے ہی دیکھیں آپ سلیوز کو پہلے بارڈر لگا اور آگے میرون ایسے راؤنڈ کیا ہوا ہے سکرین شوٹ لے لیں اور آگے پائپنگ کی ہوئی ہے دامن جو ہے اس کا پلین ہے اور اس کے اوپر یہاں پر چاکوں کے اوپر بھی پٹی لگی ہے پرنٹڈ اور اس کے ساتھ پائپنگ بھی کی ہوئی ہے یہ والی جو شرٹ ہے اس کی لیندھ 34 ہے جب آپ نے آرڈر کرنی ہے تو یہ شورٹ شرٹ ہے کافی شورٹ شرٹ ہے اوپر تو منشن کیا ہوا تھا کہ 40 لیندھ ہے لیکن یہ جو ڈیلیور ہوئی ہے نا یہ 34 لیندھ میں ڈیلیور ہوئی ہے میں نے تو 40 کے حساب سے آرڈر کی تھی منشن انہوں نے 40 کیا تھا تو ہو سکتا ہے یہ ریٹرن ہو جائے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر آپ نے یہ شرٹ آرڈر کرنی ہے نا تو آپ دھیان رکھے گا اس کی لیندھ 34 ہے آپ اپنے سائز کے حساب سے آرڈر کیجئے اگر آپ شورٹ شرٹ پہنے پسند کرتے ہیں گرلز ہیں کوئی یعنی چھوٹی بچیاں تین ایج گرلز ہیں نا ان کے لیے ٹاپ یہ ہے کافی اچھی رہے گی اس کی پرائس جو ہے یہ 2990 روپیز ہے یعنی کہ 3000 روپیز ہی ہیں اس کے آف پرائسی اس کی 2100 ہے نیکسٹ جو ہے یہ ٹوپیس ٹریس ہے لون کا ہے یہ بھی یہ بھی سمر کا ڈریس ہے یہ میری سسٹر نے مکوایا ہے اس پرنٹیڈ اس کا تو بٹا ہے بلو کلر کا ایسے دیکھ لیں میں تو بٹا اوپن نہیں کر رہی سارا تو اور جو اس کے ساتھ شرٹ ہے نا وہ بھی پرنٹیڈ ہے نیکس کے اوپر امرائیڈو شرٹ ہے یہ اور نیکس کے اوپر جو ہے نا سیمپل سینٹر میں پائپنگ کی ہوئی ہے یہاں پر پائپنگ کر کے مرون کلر کے دھاگے سے اوپر پولز لگائے ہوئے یہ دیکھیں دامن کے اوپر ڈیزائنی کی ہے اور سلیوز کے اوپر کی ہے وہ میں دکھا دیتی ہوں سلیوز کے اوپر اس طرح آگے بورڈر لگا ہوا ہے دامن ہے اور اس کے بارڈر دے ہیں یہاں پر یہ لمحے پڑ گیا کے سنٹر میں آپICE میں اوپر پڑ گیا ، دامن ہے یہ دیوم بختی ہے اسٹرہ دوسری طریقے سے ڈالے ہوئے اس جانس سلانٹ ہے ڈالے ہوئے پڑی پڑ کے فابرن ہے اور یہ پڑ گیا اس Rendez مرمائے میں اوپر پڑ گیا ہے وшая رウ 그리고卸 Chet 40% آپ دیکھ لیجئے گا کتنی اس کی آف ہے اریجنل پرائس اس کی ہے اس میں اس شرٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جو ہے نا یہ میں نے کچھ ٹراؤزر اور سٹرولر مگوایا یہ والا جو بلیک ہے نا جیٹ بلیک کلر ہے کیونکہ بعض تفہہ ایسی ہوتا ہے کہ ایک برینڈ کا بلیک کلر لینا تو وہ مارکیٹ سے پھر اس طرح کا کلر جو ہے نا وہ ملتا نہیں ہے اگزیکٹ میچ نہیں ہوتا اس لئے اس کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ سنگل شرٹ ہی تھی سپریٹ سے ٹراؤزر اس کے ساتھ پلین مگوا لیا ہے لون کا کوئی بھی ٹراؤزر کے اوپر ڈیزائننگ نہیں کوئی پلین ٹراؤزر ہے پلین ٹراؤزر کی پرائس جو ہے وہ اریجنل پرائس اس کی 15.90 ہے یہ 1000 تک آپ کو مل جائے گا آف کر کے اس کے بعد ساتھ جو ہے نا یہ دو ٹراؤزر دوسرے مگوای ہیں ایک میرا اور ایک میری سسٹر کا یہ بھی پلین ہے بیج کلر میں اور ان کی پرائسیز بھی وہ ہی ہے ایک ساتھ میں نے یہ سٹرولر مگوایا ہے یہ ونٹر کے لیے میں نے مگوایا ہے بول کا ہے اور یہ اس کی پرائس اریجنل جو ہے نا یہ 1895 روپیز ہے اس پہ آف تھا کافی سارا تو یہ مجھے 940 روپیز کا ملا ہے 940 روپیز کا تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی کون سا ڈریس آپ کو اچھا لگا آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ لوگ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ساتھ بیل کا نوٹیفکیشن بھی آن کر لیا کریں اس کے علاوہ اگر آپ میرے دوسرے دونوں چینل تبین سٹچنگ اور تبین ولاغز کو بھی سبسکرائب کر لیں اپنا خیال رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ